اگر آپ جینڈ کے بینک کے یوزر ہے آپ کے پاس ایم پے کا اولڈ ورجن ہے تو یہاں پہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایم پے کا جو ڈلائٹ پلس نیا ورجن آ چکا ہے آپ کس طرح سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرو گے آپ کو بینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹے اپنے موبائل سے یہ کام کر سکتے ہیں تو دوستو چلیے ہم موبائل کے سکرین پر آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے تو آپ کو پہلے فرسٹ اپ ہلا آپ کو ایم پے ڈلائٹ پلس آپ کو پلی سٹوے سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو دوستو جب یہ اپلکیشن انسٹال ہوگی تو اس کے بعد آپ کو اس پر ڈلاوڈ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس ملنے والا ہے تو یہاں پہ آپ کو امپر دکھ رہا ہے ہاں ایم زمان آنrew یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پی سینڈ ایس ایم ایس جس جو بھی نمبر آپ کا jk b left سےیجرد ہے اسے ایم سے ریجرد ہے آپ کو یااوہ جوز کر رہا ہے کونسا نمبر ہے اے ایٹل ہے جیو ہے یا کچھ اور ہے یہاں پہ آپ کو آپ کو ایک میسیج بیجنی ہے کسی نمبر سے اسی نمبر سے میسیج بیجنے کے بعد آپ کو پانچ سیکنڈ میں صرف پانچ سیکنڈ میں آپ کو اس اپلیکیشن میں آنا ہے ورنہ یہ سیشن آؤٹ ہو جاتا ہے تو دوستہ یہاں پہ آٹو مود میں آپ کا نمبر آئے گا یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہے اگریمنٹ پہ اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے کلک کرنا ہے سبمیٹ میں تو یہاں آپ کو آپ کا جو ایٹیم ہے آپ کے پاس ایٹیم ضرور ہونا چاہیے ادرائیز آپ کو یہ فیسلٹی نہیں ملے گی آپ یہ خود نہیں کر پائیں گے تو اس کے بعد دوسرے یہاں پہ ایٹیم کارڈ کے اٹھارہ ڈجٹ آپ کو انٹر کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹ اپ ایکس پیری اور اس کے بعد ایٹیم پینیاں پہ آپ کو انٹر کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اب بنائے سرے سے ایم پین دینا ہے چھے ڈجٹ کا ایم پین ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو ایسا ایم پین رکھنا ہے کہ جو 1,2,3,4,5 جیسے نہیں ہونا چاہیے یہ کچھ یونیک نمبر یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو کنفرم یہی جو ایم پین ہے یہ آپ کو کنفرم دوسرے لائن میں بھی یہی آپ کو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تیسری لائن میں ٹی پین آرہا ہے ٹرانزیکشن پین یہاں پہ آپ کو وہ بھی نئے سریسے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سے لکھنا ہے دوبارہ سے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہم انٹر کر رہے ہیں کچھ سیکیورٹی ریزنس کے بنا پر ہم آپ کو یہاں پہ پورا نہیں دکھا پا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ٹرانزیکشن یہاں پہ ایم پین بھی دے رکھا ہے تو اس کے بعد یہاں ہم نیچے سب میٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہم نے سب میٹ بٹن پہ کلک کیا تو یہاں پہ ہمارا پیج آ گیا کہ آپ یہاں پہ لاغن کے لیے اپنا ایم پین ڈال دیجئے تو ہم نے یہاں پہ لاغن کر دیا تو دوستو لاغن ہوتے ہی یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی قویسٹنز آئیں گی ان کو آپ کو آنسر دینا ہے کم سے کم تین قویسٹن کا آپ کو آنسر دینا ہے اور وہ آپ کو ڈائری میں نوٹ کرنا ہے کبھی بھی وہ آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں تو دوستو ہم ایم پی ڈیلائٹ پلس میں لاغن ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر اس رگارڈنگ کوئی بھی آپ کو پرابلم آ رہی تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ